آپ اس کی عقابت کیا ہے؟ آپ ترانے والے ہیں؟ آپ ترانے والے ہیں؟ آپ ترانے ہیں؟ آپ ان تک میسج کو پہنچا دیں یہ ذمہ داری ہے اس میں کسی طرح کوئی مقصیر دیکھنے چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہے کن پہ منتقل ہو گئی؟ کن پہ منتقل ہو گئی یہ ذمہ داری؟ امت پہ، ساری امت پر، ساری امت پر یہ فرض ہے کہ اس میسج کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ہدایت کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں یہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سماتا ہے کہ ان انتہیلہ نظیر تو تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تم انہیں پہنچانے اور خبردار کر دیں کہ تم خبردار کرنے والے ہو اے محمد ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں حق دیکھ کر کے بھیجا ہے حق بھیج سے پہلے باطل کی جب بات آتی ہے نا تو باطل کے لیے جمع قسمہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ بہت خاص بات ہے اور بات اور جب حق کی بات ہوتی ہے تو صرف حق قلب استعمال ہوتا ہے یعنی جمع قلب استعمال ہوتا ہے حق یہ کی ہے اور باطل بہت سارے بہت بہت سارے ہیں باطل تو حق جو ہے وہ کئی نہیں ہے اگر وہ کئی ہے تو وہ حق نہیں ہے اگر ایک چیز کئی ہے تو وہ حق نہیں ہے کیونکہ حق ہیچی ہے اور حق کے علاوہ جو کس بھی ہے وہ سب کہ سب باطن ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر بشیرم و ندیرہ خوشخبری دینے والا بات کر اچھی خبر سنانے والا بتا یہ خوشخبری ہے اور اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہی نہیں ہے جو خوشخبری نبی دیتا ہے انسان کو اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے وجہ کیا ہے چونہی اس سے بڑی خوشخبری کیونکہ جو ساٹھ سال کے زندگی ہے وہ بہت تھوڑی سی مختصر ہے اور اس زندگی کے بعد انسان کا قصہ ختم نہیں ہوتا اس زندگی کے بعد انسان کا قصہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے حقیقی قصہ شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے انتہائی مختصر زندگی ہے اور یہی زندگی مزرحت الاخرہ ہے آخرت کی کھیتی نہیں تھوڑی سات سال کی زندگی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اسی زندگی کو مقصود بنا رہتے ہیں اور اسی زندگی میں یہی جو نعمتوں کے حصول میں جب ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور آخرت کی جو عبدی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ہم اس کو فراموش کر لیتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کی تو بڑی سب سے بڑی خوشخبری ہے یہ جو امبیاء اکرام میںокиاتے ہیں کیونکہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی کا داروبہ دار اس زندگی میں کامیابی کا داروبہ دار اسی خوشخبری پر ہے جس نے اس خوشخبری کو ایکسپٹ کر دیا جس نے اس ہدایت کو ایکسپٹ کر دیا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ایکسپٹ کر لیا گویا گو کامیاب ہو گیا اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنونی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آمات و اکرامات موجود ہیں اس زندگی میں جو زندگی کتنے سالوں کی ہیں دو سو چار سو پان سو دس سو ہزار دو ہزار دس ہزار دیس ہزار سال کی یہ ساٹھ سال کی زندگی ہے اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ کتنے سالوں کی ہے ایک لاکھ سال دو سال دو دار ایک کروڑ سال زندگی نہیں The life that has no end The life that has no end انسان کا قصہ ختم نہیں ہوتا ہے انسان ہمیشہ کے لیے پھر ہے وہاں دیکھیں انسان کو اللہ نے کیسی مخلوق بنایا اللہ تمہارک ہوتا ہے کیسی مخلوق ہے یہ یہ ساتھ سال ستنہ سال سال ستی سال کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے کروڑ ہا کروڑ سال لا مطنعی endless life یہ زندگی ہے تو یہ کیسی خوشخبری ہے تو اس خوشخبری کو کس طرح سے لینا چاہیے اس طرح سے لینا چاہیے کہ اس کے اپنے داعتوں سے اس کو پتڑ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس دیویں اس ہدایت کو تو اللہ کے رسول جو ہے تو وہی خوشخبری لے کر جائے اور درانے کے لینا ہے کس بات سے دیکھیں دونوں ایک ہی جگہ بات پہنچتی ہے درانے کے لیے کیا درانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے درانے کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہدایت کو انکار کرنے میں کیا ہے وہ جو آبدی زندگی ہے وہ تباہوں میں وہ جو آبدی زندگی ہے کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں انسان جس نے ریجیکٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کو وہ کیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس زندگی میں آگ کا اندھر ملے تو کس سے ڈھایا گویا گرو جاکی ہی مل جاتا ہے کہ ہدایت کی گویا اللہ کے رسول خوشکبری دے رہے ہیں اور درا رہے ہیں تو ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ہنہ ارسلنہ کا ہم نے تمہیں بھیجا ہے حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ حق کے ساتھ سجائی کے ساتھ بشیروں و نذیرہ خوشکبری دینے والا اور درانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن اُمَّتٍ إِلَّا فَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کوئی امت آج تک جب سے یہ دنیا قائم نہیں ہے آج تک کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دھرانے والے کو نہ دے جاؤ نبی کو مبوس نہ فرمائے اور رسول کو نہ بھیجاؤ کوئی ایسی امت آج تک نہیں ہے اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تاریخ شاہد ہے انسانیت کی تاریخ شاہد ہے ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام آئے ان سبوں کو جھٹلایا ہے تو تم اپنا جان مت گھلا ہو تم اپنا جان مت گھلا ہو اے محمد تم بہت زیادہ پریشان مت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے اللہ کسے ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت نہیں چاہتا ہے ہدایت امان کی دولت ایسی نہیں ہے کہ وہ امپوز کر دیا جائے یاد رکھیں بار بار قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ جس سے چاہے گا ہدایت دے گا کیا مطلب اس کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کہ ہدایت دینے گا اور پھر جہنم میں داخل کرے گا نہیں ایسا نہیں وہ اللہ کی مشیعت اللہ کا علم ہے اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو ہدایت نہیں ملنی ہے معاملہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو ہدایت جس کو جستجو ہو تو اس کو اللہ ضرور دے گا لیکن اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا اس بات ہی اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا ہدایت جو ہے ایمان کی جو دولت ہے وہ ایسی دولت نہیں اتنی سستی دولت نہیں ہے کہ ان کوز کرتے سب پر جو چاہے اسے بھی نجو نہ چاہے اسے بھی ایسا نہیں اور پھر اور بھی ساری بات ہے انسان وہ مخلوق ہے جسے فریڈم آف چوائیس ہے فریڈم آف ایکشن دیا گیا ہے وہ چوائیس ہے اختیار دیا گیا ہے اور اگر اسی لئے وہ انسان چاہے اکاؤنٹیبل ہے اگر اختیار نہیں دیا جاتا تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں دیا جاتا اللہ تبارک تالہ اسے بات کیا جاتا ہے وَنِيُوْ قَرْدِلُوْقَ فَقَدْ قَتْبَ اللَّدِينَ مُقَبْلِهِمْ اور اگر یہ تمہیں جھتلاتے ہیں جھتلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی انہوں نے جرانے والوں کو انبیاء اکرام روحیروں کو جھتایا ہے جات ہم وَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِزُّبُنِ وَبِالْكِتَابِ الْمِنِدِ ان کے پاس ان کے رسول خُلِ دلائل خُلِ دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو میری سہا کیسی سکتی جب ہم نے پھیجا تاریخ شاید ہے تاریخ دیکھ لو پڑھ لو دیکھ لو تمہارے قریبی ہیں کہ ہم نے جب روشن ہدایات دینے پیش کر دی انہیں کتاب کے بعد دے گی اور اس کے بعد جب یہ نکار کیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اور ہماری پکڑ کیسی سکت تھی دیکھ لو کس طرح سے پتھروں کی بارش ہوئی کس طرح سے زمین میں دھشا دیئے گئے کس طرح سے ان کو تہو بالا کر دیا گیا ہے کس طرح سے ان کی ساری ان کی چیزیں ان کی ان کا نام و نشان کس طرح سے مٹھا دی ہے تو گویا بینس سطور between the sentences کفار و مشرقین سے بھی بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو انہار کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے جو تمہیں بولا رہے ہیں جس حقیقت کی طرف جس ہدایت کی طرف اور جو روشن کتاب انہیں دلائل کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس سطح تمہیں انہار کر رہے ہو تو دیکھ لو کہ اس سے پہلے کہ لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے تم ترہ ترہ کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب اپنی تخلیقات جو یہ کائنات ہیں دیکھئے یہ جو کائنات ہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے سمار نشانیات ہیں جو پھیلی ہوں ہی اس کائنات میں اور خود انسان کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں کچھ نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم جن معبودان باطل جبے تم پوچھ رہے ہو ان کی تخلیقات کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں برارہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعتاً معبود ہے حقیقت میں معبود ہے وہی ڈیزرو کرتا ہے ہر طرح کی تعریفیں اور وہی ڈیزرو کرتا ہے ہر طرح کی ورشپس ہر طرح کی عبادتیں تو وہ کیسا ہے اللہ کیا ہے تو کچھ نشانی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں طرح طرح کے زمین وہی ہے مٹی وہی ہے پانی وہی ہے مٹی میں جو چیزیں ہیں وہی جو انگریڈینٹس ہیں وہی انگریڈینٹس ہیں لیکن کہیں سے سنترے کہیں سے سید کہیں سے چید کہیں سے انگور یعنی انواہ اقسام کے پھل جن کے رنگ بھی الگ جن کے سائزز بھی الگ جن کے ذائقے بھی الگ چاہے یہ کبھی غور کیا انسان انسان اگر غور کرے تو یہ بہت بڑی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشائی ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح سے اور پہاروں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں پہاروں میں بھی پہاروں میں بھی دھاریاں آپ دیکھیں گے تو کہیں کچھ ایسے پہاریں جو سفید ہیں یا پھر ان میں جو دھاریاں ہیں وہ سفید دھاریاں پائیں گے کہیں آپ لال دھاریاں پائیں گے کہیں آپ کالے بلکل سیاہ جہری سیاہ دھاریاں آپ کو بھی لیں گے یہ سب چاہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان تخلیقات پر غور کن کیجئے تو اللہ کی کن کن آیتوں کو تم چھٹلا ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کہ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں مختلف علاقہ یہ کس کی تخلیقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں حقیقت یہ ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کنکلوڈ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں بری بات کہتے ہیں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی ڈرتے ہیں اب علم رکھ لگا مطلب یہ نا سمجھ لیے گا کہ جو لوگ پی ایس ڈی نہیں کیے جو لوگ گریجوشن نہیں کیے یہ نہیں کیے وہ نہیں کیے تو گیا وہ علم نہیں رکھتے نہیں علم سے مراد سارا علم ہے اور علم سے مراد گوٹگری نہیں ہے علم سے مراد علم ہے وہ آج بھی جو بدرسے میں نے گئے جو اسکول میں نے گئے وہ بھی اگر علم رکھتے ہیں جاتے ہیں حلقوں میں بیٹھتے ہیں جیسے یہاں پر ایک علم کا بھی ایک حلقہ چلنا ایسے حلقوں میں بیٹھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں علم رہنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن عالم کئی طرح کی ہوتے ہیں تین طرح کے عام طور پر تین طرح کے عالم ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو علم تو رکھتے ہیں لیکن وہ ڈرتے نہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے تو ہیں لیکن علم نہیں رکھتے ایک وہ ہوتے ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی تو سب سے اچھے عالم یا سب سے اچھے لوگ سب سے اچھے بندے سب سے اچھے عمار والے وہ ہیں جو علم بھی رکھتے ہو علم کے حصول کی کوشش کرتے ہو علم حاصل کرتے ہو جہاں جہاں سے علم وہ مل لے سکتے ہیں وہاں وہاں جاتے ہو علم حاصل کرتے ہو اور اس پہ عمل بھی کرتے ہو یہ سب سے اچھے اور دیکھئے ایک ایک ایزامپل بتاتا ہوں وہ شخص اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی وہ شخص جو پانی کو سند بھی چھیت کیا پانی کیا ہے عشاد صاحب ایچ ٹو او دو مولیکل ہائیڈروجن کا ایک مولیکل اکسیجن کا دونوں کیا ہے گیسز ہیں یہ کیسے ہوا کہ گیس مل کے پانی بن گیا ہائو ہائیڈروجن گیس ہے اکسیجن گیس ہے ایک خاص مقدار میں مل کر کے وہ پانی بن گیا جس سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کیا تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خوراً سجدے میں گر گیا اور کہا اس کی زبان سے بے ساکتا یہ جملہ نکلا کہ اے رب تیرے کام بھی عزیب اے رب تیرے کام بھی عجیب ہیں یہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کس کام میں آتا عشاد صاحب آگ زلانے کی کام میں اکسیجن بتائیے کہ ہائیڈروجن اکسیجن گا پانی اللہ نے بنا دیا جو پانی وجہ زندگی ہے سبب زندگی ہے زندگی کے لیے پانی لازمی ہے یہ علم جو ہے علم اور یقین جانیے کہ وہ علم یا تو وہ کوئی بھی علم ہو تفریق نہیں کیونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے یہ کہنا کہ کائنات کا علم حاصل کرنا دوسرے علوم حاصل کرنا وہ غلط ہے یا اس سے اللہ نہیں ملتا ہے غلط ہے ہاں ٹھیک ہے یہ شرعی علم اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت دی ہے قرآن اس کا علم لازمی ہے اس کے اسی کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کی ملتگی کا حق ادا کر سکتے ہیں لیکن جو بھی علم ہے وہ اللہ کا علم ہے اور جو بھی علم ہے وہ اللہ کا علم لازم ہے اگر واقعاً صحیح ٹوایک پہ صحیح منحج پہ اگر علم انسان حاصل کرتا ہو کائنات کا وہ کون سا علم ہے جو انسان کو اللہ سے قریب نہیں کرتا یہ کائنات اللہ کی ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالی کی بے سمار نشانیاں ہیں جو چیخ چیخ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی وجود پہ جو چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ کی زبردست اس کی علم اور اس کے حکمت پر دلالت کر رہی ہے تو غلو حاصل کر رہی ہے اللہ سے وہی ڈڑتے ہیں جو علم جن کے پاس علم ہے جو صاحب علم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ زبردست اور درد فرمانے والا ہے اب دیکھئے زبردست ہے اللہ عزیز ہے اللہ تعالیٰ کی بارے اللہ نے اپنی بارے میں کہا کہ ان اللہ عزیز غفور اے لوگو اللہ عزیز ہے زبردست ہے وہ جب حساب لے گا تو بہت سخت حساب لے گا اے کفار و مشرقین تم اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے اے ظلم و ستم کے ساتھ دندناتے کوئے ہیں جو آج اور تب بھی اور قیامت تک جو لوگ ظلم و ستم کے ساتھ دندناتے کوئے ہیں ہدایت اور اہل حق کے صلاح متحد ہیں سن لو کہ اللہ عزیز ہے اللہ عزیز ہے اللہ عزیز ہے اور اے مومنین اے مومنین تمہارے لئے مغفرت ہے اے مومنین تمہارے لئے مغفرت ہے صاحبِ ایمان ایمان باروں کے لئے وہ جو پوشش کرتے لئے ہیں وہ جنہوں نے اپنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا اور اس کے پر اللہ کی بندگی میں اپنے پوری زندگی کو دے دیا ادخلوفِ السلمِ کافہ پوری بندگی کو اپنا لیا پوری اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ کوشش کرتا رہا کہ اللہ خوش ہو جائے تو پھر جو لغزشیں رہ جائیں گے جو غلطیاں رہ جائیں گے جو گناہ رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ محف فرمانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ محف فرمانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ وہ عزیز ہے سبردست ہے اور وہ غفور بھی ہے ان اللہ عزیز غفور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ہمارے دل میں ایمان کو اتھار دے ایمان کی روشنی سے ایمان کی نور سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن فرما دے ہمارے دل میں گمراہی سے شرک و کفر کی زلالت سے فسق و خجور سے نفرت اور بوس پیدا کرتے اللہ ہمیں انسانیت کیلئے زندہ رکھے اللہ ہمیں اس ہدایت کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق تساز زندہ رکھے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب اس دنیا سے انتھائے تو آخری الفاظ جو زبان سے ادا ہو اللہ توفیق دے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان ربی رب العزت و سلام و الحمدلہ رب